دوستو کیسے ہیں آپ؟ آپ رومن کیتھولک چرچ کے بارے میں ضرور جانتے ہوں گے۔ یہ عیسائیت کا سب سے بڑا چرچ یا فرقہ یا سکول آف تھوٹ ہے۔ اس چرچ کا مرکز اٹلی کے شہر روم کے اس علاقے ویٹیکن سٹی میں ہے۔ یہ تاریخی حسن سے مالا مال جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک آزاد اور مکمل خودمختار ریاست ہے۔ رومن کیتھولک چرچ کے سربراہ جو پوپ کہلاتے ہیں وہی اس شہر یعنی ویٹیکن سٹی کے حکمران بھی ہوتے ہیں اور یہاں انہی کا حکم چلتا ہے۔ لیکن دوستو صرف چند صدیوں پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ پوپ کا حکم اتنے چھوٹے سے شہر پر نہیں بلکہ پورے یورپ پر چلتا تھا۔ یورپ کی سیاست اور روحانیت دونوں پر پوپ کا مکمل کنٹرول ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس طاقت کو زوال آیا اور نو سو برس کے اندر چرچ کا سیاسی اثر و رسوخ گھٹتے گھٹتے صرف اس شہر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس شہر کا رقبہ بمشکل ایک سو اکڑ سے کچھ زیادہ ہے۔ لیکن یہ زوال دوستو آیا کیسے؟ اس زوال میں جنت کے ٹکٹوں کا بہت اہم کردار تھا۔ تو مائی کیوریس فیلوز آج سے نو سو سال پہلے رومن کیتھولک چرچ صرف ایک مذہبی ادارہ ارلیجیس انسٹیٹوٹ نہیں تھا بلکہ ایک زبردست طاقت کا نام تھا۔ یورپ کے طاقتور شہنشاہ، بادشاہ، حکمران بھی چرچ کے سربراہ یعنی پوپ کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے تھے۔ اور جہاں حکمران اس وقت کے اتنے مجبور تھے پوپ کے سامنے، چرچ کے سامنے، تو آپ خود سوچ لیں اس وقت کے عوام کا کیا حال ہوگا وہ تو چرچ یا پوپ سے باہر نکل کر سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بلکہ وہ اسے ہی بہتر سمجھتے تھے کہ چرچ کے مطابق ہی سوچا جائے اور زندگی گزاری جائے تو آفیت ہے۔ یہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت رومن ایمپائر کے اروج کا ایک دور ختم ہو چکا تھا۔ رومن ایمپائر کا صرف مشرقی حصہ، ایسٹرن رومن ایمپائر قائم تھا جس کا مرکز قسطنطنیہ یا آج کے اسطنبول میں تھا۔ اسے بیزنٹائن ایمپائر یا بازنٹینی سلطنت کہتے تھے۔ جبکہ مغربی طرف یعنی یورپ کی طرف سے رومن ایمپائر ختم ہو چکی تھی۔ وہاں کیتھولک چرچ کے سربراہ پوپ ہی حکومت کرتے تھے۔ تو ان روم کے علاقوں پر اور یورپ کے کچھ حصے پر پوپ کی حکومت کا یہ دور سات سو چھپن سیون ففٹی سکس سے قائم ہوا۔ پوپ کے زیر اثر ان ریاستوں کو پیپل سٹیٹس کہا جاتا تھا۔ یہ سینٹرل اٹلی کے کچھ علاقے تھے جن کا دارالحکومت اب روم تھا اور اس کے علاوہ فرانس میں بھی ایک چھوٹا سا علاقہ پیپل سٹیٹس کا حصہ تھا۔ لیکن ان دو جگہوں کے علاوہ پوپ کا سیاسی اور روحانی اثر پورے یورپ پر بہرحال تھا۔ یعنی چرچ ایک بے تاج شہنشاہ تھا یورپ کے اس حصے میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ اپنی طاقت کے کس اروج پر ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ گیارویں صدی الیونتھ سینچری کے آخر میں یعنی دس سو ایک سے لے کے دس سو نینانوے ایڈی کے درمیان کی صدی میں اس کی طاقت کو زوال آنے لگا۔ اس زوال کی دو بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تھی کروسیڈز اور دوسری وجہ تھی جنت کے ٹکٹ۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کروسیڈز یعنی سلیبی جنگوں نے چرچ کی طاقت کو نیچہ دکھانے میں یعنی کو زوال پذیر کرنے میں کیا کرتار ادا کیا۔ تو مائی کیوریس فیلوز دس سو پچانوے، ٹین نائنٹی فائیو میں پوپ آربن ثانی یا آربن ٹو نے سلیبی جنگوں کا کروسیڈز کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ سلیبی جنگوں کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ چرچ اپنی ہالی لینڈ یعنی فلسطین کے علاقوں کو مسلمانوں سے چھیننا چاہتے تھے۔ ہالی یعنی پاک وہ اسے اس لیے کہتے تھے کہ یہی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ تھی اور چرچ کے مطابق یہی ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزرا، ان کا متحرک حصہ یہی گزرا اور یہی چرچ کے مطابق سلیب والا واقعہ بھی پیش آیا۔ سو یہ ان کے لیے ایک مقدس جگہ تھی۔ لیکن دوستو سلیبی جنگوں کے پیچھے چرچ کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ وہ تھا چرچ کی سیاسی طاقت کو بڑھانا۔ کیونکہ اگر چرچ جیت جاتا اور مسلمانوں سے فلسطین کا علاقہ وہ چھین لیتے تو ظاہر ہے وہ زیادہ مقبول اور طاقتور ہو جاتے چرچ کے لوگ۔ تو پوپ اربن سیکنڈ کی کوششوں سے پہلی کروسیڈ یعنی پہلی سلیبی جنگ شروع ہوئی جس کے آغاز میں سلیبیوں کو زبردست کامیابیاں بھی ملی۔ پہلی سلیبی جنگ کے دوران دس سو نینانوے، ٹین نائنٹی نائن میں سلیبیوں یا کروسیڈرز نے بیت المقدس پر قبضہ بھی کر لیا۔ یہ چرچ کی ایک بڑی فتح تھی جس سے ان کی ایک اور چھپی ہوئی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ یعنی یورپ میں چرچ کی سیاسی طاقت بہت بڑھ گئی۔ وہ ہیرو بن گئے۔ یہ فتح لیکن عارضی ثابت ہوئی کیونکہ اس فتح کے بعد شکستوں کا، ہار کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور سلیبیوں کے خلاف زبردست کمبیک کیا۔ اماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین عیوبی جیسے مسلم جنرلز نے سلیبیوں کو ہرانا شروع کر دیا اور پھر یہ سلسلہ جاری لیا۔ حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین عیوبی نے گیارہ سو ستاسی، لیون ایٹی سیون میں سلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دی اور بیت المقدس ان سے ایک بار پھر چھین لیا۔ اس فیصلہ کن شکست نے چرچ کے زیر اثر پورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کہانی دوستو ہم آپ کو ڈی ایس جے پر تفصیل سے نقشوں کے ساتھ، انیمیشنز کے ساتھ دکھا بھی چکے ہیں۔ لیکن گیارہ سو ستاسی کے بعد بھی ٹروسیڈرز کی شکستوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ اگلے تقریباً سو برس سے زیادہ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان آہستہ آہستہ سلیبیوں کو فلسطینی علاقوں سے دور پرے دھکیلتے رہے اور سلیبیوں کا آخری اہم سٹرونگ ہورڈ، ساحلی شہر آقا جو تھا جو تین اطراف سے مسلم سٹیٹس میں گھرا ہوا تھا اور چوتھی طرف اس کے سمندر تھا۔ آج کل یہ شہر اسرائیل کا حصہ ہے۔ تو بارہ سو اکانوے میں یوں ہوا کہ نصر کی مملوک حکومت نے اس ساحلی شہر آقا پر حملہ کر دیا۔ مگر اس کے محافظ زیادہ دیر مملوکوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور طویل محاصرے کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ تو یوں سلیبی جنگوں کا ایک بہت بڑا مرحلہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور سلیبیوں کو، چرچ کو خالی ہاتھ یورپ واپس جانا پڑا۔ خالی ہاتھ واپس آنے اور اس طویل مذہبی جنگ میں ناکامی نے کیتھولک چرچ کی ایتھارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ عبام یورپی شخص تو یہی سمجھتا تھا کہ چرچ خدا سے بہت نزدیک ہے اس لیے اسے ہر مہم میں بہرحال کامیابی ملنی چاہیے۔ لیکن یہاں الٹا شکست ہو چکی تھی، ہار ملی تھی۔ پھر مزید یہ ہوا کہ اگلے ڈیڑھ سو برس میں، چودہ سو تریپن، فورٹین ففٹی تھری میں عثمانی ترکوں نے قسطنطنیہ بھی، آرام کیا، آخری بڑا شہر بھی فتح کر لیا۔ اس وقت کے پاپ 25 سیکنڈ نے اس کے جواب میں عثمانیوں کے خلاف ایک بار پھر صلیبی جنگوں کا اعلان کیا۔ لیکن اب دنیا اور یورپ بدل چکا تھا۔ چرچ پر عوام اور حکمرانوں کا اعتماد اس قدر کم ہو چکا تھا کہ کسی طاقتور یورپی حکمران نے اس کروسیڈ میں، اس نئی صلیبی جنگوں کے اعلان میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ یوں اس کروسیڈ کا آئیڈیا فیل ہو گیا اور چرچ نے یوم سوگ منانے تک ہی معاملہ رکھا اور یہیں تک فتم کر دی۔ یوں دوستو صلیبی جنگوں میں فیصلہ کون ناکامی اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں یورپی طاقتوں کو ملنے والے شکستوں نے رومن کیتھولک چرچ کی سیاسی طاقت کو بہت نیچے دھکیل دیا۔ لیکن سیاسی زوال کے باوجود پوپ اور کیتھولک چرچ کی روحانی طاقت یا سپیرچول پاور اب بھی برقرار تھی یورپ کے کچھ حصوں پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائیت کی بنیاد ہی نجات یعنی سالویشن کے عقیدے پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ دنیا بھر کے مسیحیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کے گناہ ماف کروانے کے لیے ہی سولی پر چڑھنا قبول کیا تھا۔ تو اس صورتحال میں یورپ کے مسیحی یہی سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے نجات حاصل کرنا ہے تو یہ بریت انہیں صرف چرچ کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے دوستو اور آمن کیتھولک چرچ کے زوال کی دوسری بڑی وجہ کا دور۔ اس دور کی بہت ہی اہم چیز بلکہ شاید سب سے اہم چیز تھی جنت کے ٹکٹس۔ سو یہ دوسری وجہ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ مائی کیوریس فیلوز کیتھولک فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ انسان جو مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں ان کی روحیں جہنم میں نہیں جاتی۔ بلکہ یہ روحیں ایک دوسرے مقام یعنی پرگیٹوری میں چلی جاتی ہیں۔ یہ جگہ جہنم جتنی خوفناک نہیں ہے اور یہاں انسانوں کو کم عذیت ملتی ہے ان کے نظریہ کے مطابق۔ یہاں انسانوں کو تھوڑی بہت سزا دے کر ان کی روحوں کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ روحیں خدا کی سلطنت یعنی جنت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ مطلب ان کی نجات ہو جاتی ہے۔ آپ میں سے کئی دوستوں نے یقیناً عطالوی شاعر دامتے کی مشہور زمانہ طویل نظم The Divine Comedy ضرور پڑھی ہو گئی۔ اس نظم میں دامتے نے جہنم کی ہولناکیوں کی منظرکشی کی تھی اور ساتھ میں پرگیٹوری کا بھی ذکر کیا تھا جہاں سے توبہ کرنے والے لوگوں کی روحیں جنت میں چلی جاتی ہیں داخل ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جہنم اور پرگیٹوری کے ذریعے نجات کے کونسپٹس اس دور میں یعنی کروسیٹس کے بعد کے چند صدیوں میں بھی بہت مقبول تھے ٹرنڈنگ میں تھے۔ کیتھولک عقیدے کے مطابق قوپ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پرگیٹوری میں موجود روحوں کے گناہ ماف کر کے انہیں جنت میں داخل کر دیں۔ اب یورپ میں یہ ہونے لگا کہ گناہگار لوگ چرچ کے پاس جاتے تھے اور چرچ انہیں بتاتا تھا کہ تم فلاں فلاں نیک کام کرو۔ جو شخص یہ نیک کام کر لیتا تھا اسے زبانی بتا دیا جاتا تھا یا پھر ایک پرچی پر تحریر کر کے لکھ کر دے دیا جاتا تھا کہ تمہارے گناہ ماف ہو چکے ہیں اور اب تم جنت میں جانے کے اہل ہو چکے ہو۔ اس پرچی کو انڈلجنس کہا جاتا تھا۔ آپ سادہ الفاظ میں اسے جنت کی پرچی یا جنت کا ٹکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں لوگ اپنی آخرت سمارنے کے لیے پادریوں کی باتوں میں آ جاتے تھے اور انہیں چندہ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کا ایک عقیدہ جو تھا اس کو کچھ لوگ اس طرح سمجھتے تھے۔ اس دور میں ایک کیمرہ تو نہیں تھا لیکن اس دور کی بہت سی پینٹنگز اور وہ ٹکٹ آج بھی یادکار کے طور پر دوستو نوادرات کی طرح محفوظ ہیں بلکہ کچھ جگہوں پر تو یہ ٹکٹیں آج بھی جاری ہوتی ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک ایک صدی پہلے تک جو جاری ہوتی تھی ان کی تصاویر موجود ہیں۔ تو سلیبی جنگوں سے پہلے بھی یورپ میں جنت کی ان ٹکٹوں کا رواج تو تھا لیکن سلیبی جنگوں کے بعد پاپ اربن سیکنڈ نے گیارویں صدی میں جنت کی ان ٹکٹ کو قانونی شکل دی دی۔ یعنی یہ ٹکٹیں اب پاپ کی اتھارٹی کے ساتھ لوگوں کو ملتی تھی۔ سلیبی جنگوں کے دوران جنت کی ان ٹکٹ کو چرچ نے بہت زیادہ استعمال کیا تھا۔ عام لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ جو بھی کروسیڈز میں سلیبی جنگوں میں لڑنے کے لیے جائے گا اس کے گناہ ماف ہو جائیں گے۔ تو اپنے گناہ ماف کروانے کے لیے ہزاروں لوگوں نے کروسیڈز میں سلیبی جنگوں میں لڑ کر جان دی تھی۔ لیکن سلیبی جنگیں ختم ہونے کے بعد چرچ کے لیے یہ ناممکن ہو گیا تھا کہ وہ لڑائی کے بدلے لوگوں کے گناہ ماف کریں کیونکہ لڑائی تو ختم ہو چکی تھی اور اٹھا وہ ہار چکے تھے۔ چنانچہ چرچ میں ایک نئی پریکٹس اب شروع ہو گئی۔ چرچ کے اہدداروں نے لوگوں سے پیسے لے کر انہیں جنت کے ٹکٹ دینا شروع کر دیئے۔ یعنی بغیر کسی کام کے صرف پیسے لے کر ٹکٹ ان کے حوالے۔ سادہ لوگ مذہبی لوگ کتاروں میں لگ کر یہ ٹکٹس خرید لیتے تھے، حاصل کر لیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ چرچ نے یہ بھی کلکولیٹ کرنا اب شروع کر دیا کہ کون سے گناہ کے بدلے انسان کو کتنی دیر پرگٹوری میں یعنی ان کے مطابق جنت اور دوزخ کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں رہنا پڑے گا۔ کتنے سال وہاں گزارنا پڑے گا اب چرچ کے لوگ یہ بھی خود سے ڈیسائیڈ کرنے لگ گئے تھے۔ چنانچہ اب جب کوئی شخص گناہوں کی بکشش کے لیے چرچ کے پاس آتا تو اسے بتایا جاتا تھا کہ گناہوں کے حساب سے تم اتنے برس پرگٹوری میں گزارو گے۔ یہ مدت دوستو سینکڑوں ہزاروں یا پھر کئی لاکھ سال پر محیط ہو سکتی تھی۔ اور یہ بتانا ہوتا تھا چرچ کے ان لوگوں نے۔ پادریوں نے یا جو بھی اس کے حلومات ہیں۔ اسی مدت کے حساب سے جنت کے ٹکٹوں کے ریٹس بھی فکس تھے۔ کوئی شخص پرگٹوری میں جتنے زیادہ برس کم کروانا چاہتا تھا جتنے سال وہ اپنے کم کروانا چاہتا تھا اسے اتنی زیادہ رقم چرچ کو ادا کرنا پڑتی تھی۔ یعنی جتنی زیادہ قیمت، اتنا بڑا جنت کا ٹکٹ، اتنی جلدی جنت میں جانے کا اجازت ناما۔ اس زمانے میں مانا جاتا تھا کہ روح کو پرگٹوری میں جو وقت گزارنا پڑتا ہے اس میں سے انیس لاکھ سال سے زائد کا عرصہ تو صرف پوپ کی مرضی ہی سے کم ہو سکتا ہے۔ اس کا اختیار ہے کہ انیس لاکھ سال جب چاہے کم کرتے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ چرچ نے صرف زندہ لوگوں کو ہی جنت کے ٹکٹ فروخت نہیں کرنا شروع کیے تھے بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ مردہ لوگوں کے لیے بھی جنت کے ٹکٹ خریدے جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کا کوئی عزیز رشتے دار وفات پا گیا ہے اور وہ پرگٹوری میں اپنی سزا بھوگت رہا ہے تو آپ چرچ کو موٹی سی رقم دے کر اس کی سزا میں بھی کمی کروا سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ جنت کے ٹکٹوں کی فروخت میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ اپنے لیے اور اپنے آنجہانی پیاروں کے لیے یعنی وہ جو مر چکے تھے ان کی نجات کے لیے دھڑا دھڑ یہ ٹکٹ سے چرچ جا کر خریدنے لگے۔ چرچ کے ان ٹکٹوں کی فروخت سے چرچ کے خزانے لبالب بھرنا شروع ہو گئے۔ چرچ نے اس رقم سے بڑے پیمانے پر گر جا گھر، مذہبی عمارتیں اور اپنے عہدداروں کے لیے عالی شان رہائشگاہیں تعمیر کروانا شروع کرتے ہیں۔ ان دنوں یورپ میں آرٹ کے حوالے سے نشات سانیاں یا رینسان کا دور اروج پر تھا۔ اس دور میں یورپ میں یونانی طرز کی عمارتیں اور مجسمیں بہت شوق سے بنائے جاتے تھے۔ ان پر خرچ بھی بہت اکتا تھا تو چرچ نے بھی اپنی عمارتوں کو یونانی آرکیٹیکچر کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ مقدس مسیحی شخصیات کے مجسمیں اور پینٹنگز بھی یونانی آرٹ کے لیول پر تیار کی جانے لگیں۔ ان سب پر جو پیسہ خرچ ہوتا تھا دوستو وہ انہی جنت کے ٹکٹوں کو بیچ کر ہی چرچ حاصل کر رہا تھا۔ لیکن جب جنت کے یہ ٹکٹس بیچے جا رہے تھے چرچ ہی میں کچھ لوگ اس پریکٹس سے پریشان بھی تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا کہ ایک مقدس مذہبی عمل کو دولت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ اس بات سے بھی پریشان ہوتے تھے کہ امیر لوگ تو پیسے دے کر جنت کے ٹکٹس خرید رہے ہیں لیکن غریبوں کو پرگیٹوری میں سزا بھکتنے کے لیے چھوڑا جا رہا ہے۔ یہ عیسائیت کی بنیادی تعلیمات کے بھی خلاف بات تھی کیونکہ مسیحی عقیدے کے مطابق بھی ایک اونٹ کا تو سوئی کے ناکے میں سے گزرنا آسان ہے لیکن امیر آدمی کا خدا کی سلطنت یعنی جنت میں داخل ہونا مشکل ہے۔ لیکن جنت کے ٹکٹس میں تو یہ اصول الٹ ہو چکا تھا۔ اب دولت مند لوگ پیسے خرچ کر کے خدا کی سلطنت میں جا رہے تھے اور غریبوں کے لیے ایک طویل انتظار تھا۔ پرگیٹوری میں لاکھوں سال پر محیط انتظار۔ دوستو جنت کے ٹکٹوں کی فروخت سے چرچ کے عہدے دار دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے تھے۔ اس دولت سے چرچ کے کرپٹ عہدے داروں کی جیبیں بھری جا رہی تھیں۔ چرچ کے عہدے داروں سے جو پیسہ بچ رہتا اسے روم یا موجودہ ویٹیکن سٹی میں پوپ کے پاس بھیج دیا جاتا تھا جہاں اس رقم سے عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں۔ تو اب چرچ کے اندر جن لوگوں کو یہ طریقہ کار پسند نہیں تھا انہوں نے پہلے دبی دبی آواز میں انڈلیجنس سسٹم یا جنت کی ان ٹکٹوں کی فروخت پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ چرچ کی ایک تو طاقت بہت تھی۔ پھر چرچ نے عام لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ رکھنے کا پورا بندوبست کر رکھا تھا۔ سوچنے سمجھنے والے لوگوں کی فلسفہ لکھا ہوا جو کتابوں میں موجود تھا، ان کتابوں پر پابندی تھی، بات کرنے پر پابندی تھی، علم جو کتابوں میں محفوظ تھا وہ صرف چرچ میں پادریوں کے پاس ہوتا تھا۔ عام شخص کی اس تک رسائی ہی نہیں تھی جس گھر میں ارستو، افلاتون اور اس طرح کی کتابیں پائی جاتی تھی، اس گھر کو آگ لگا دی جاتی تھی اور وچ ہنٹنگ کی جاتی تھی، ان لوگوں کو سخترین سزائیں دی جاتی تھی، ان کو جان تک سے مار دیا جاتا تھا۔ اور چرچ کے عقائد اور نظریات پر جو سوال بھی اٹھاتا تھا، اس کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا تھا مقدمہ چلا کے، پھر اس کو ایک ستون کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے پاؤں کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی اور اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس لیے عام لوگوں کو ایک سسٹم کے تحت صدیوں سے، ایک لمبے عرصے سے چرچ نے ذہنی طور پر بھی پسماندہ رکھا ہوا تھا۔ یعنی لوگوں میں اتنی سکت ہی نہیں تھی، لوگوں میں اتنی صلاحیت رہی ہی نہیں تھی کہ وہ کرٹیکل انیلسز کرتے کیونکہ اس کا رواج، اس کا چلن ہونے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اور ایک اچھے انسان کے نشانی چرچ نے یہی لوگوں کو ذہنی طور پر راسخ کروا دی تھی کہ جو چرچ کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی سچائی دوسری نہیں ہے۔ اور چرچ کو چیلنج کرنا ایک جنٹلمن رویہ نہیں ہے، اس طرح کے ایک ماحول انہوں نے ایک لمبے عرصے میں بنا دیا تھا۔ تو اس کو آپ سوال نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں میں اتنی جرت بھی نہیں تھی اور صلاحیت بھی نہیں رہی تھی۔ کیونکہ یہ علم چونکہ پادریوں کے پاس تھا اس لیے آواز بھی وہیں سے اٹھتی تو اس کا امکان تھا کہ اس آواز کو اہمیت دی جاتی۔ عام لوگوں کی طرف سے بھی اور چرچ کے لیے بھی وہ چیلنج ہوتا۔ تو پھر یوں ہوا کہ پندرہ سو پندرہ میں یہ ہو گئے۔ پندرہ سو پندرہ فیفٹین فیفٹین کے آس پاس جرمنی کے ایک شخص نے اس معاملے پر کھل کر نہ صرف بات کی بلکہ چرچ کی خلاف بغاوت ہی کر دی اور ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جس کا اثر آج تک موجود ہے۔ مسیحی دنیا کی اس غالبین سب سے بڑے انقلابی کا نام تھا مارٹن لوتھر۔ مارٹن لوتھر نے نہ صرف کیتھولک کے اقتدار کو چیلنج کیا بلکہ ان کی تحریک نے یورپ میں ایسی تبدیلی پیدا کی جس نے یورپ کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیا اور اس سوچنے اور سمجھنے کے عمل نے یورپ کو ایشیا سے بہت الگ کر دیا، ایشیا سے بہت آگے لے گئے۔ مارٹن لوتھر 1483 میں جربن قصدِ الیبین میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد انہیں قانون کی تعلیم دلوا کر وکیل بنانا چاہتے تھے لیکن مارٹن کو مذہب سے زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے وقالت کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر مانک بننے کا فیصلہ کر لیا۔ مانک کیتھولک فرقے میں ایک ایسا گروپ تھا جس کے لوگ کیمیونٹیز کی شکل میں دنیا سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہ جن عمارتوں میں رہتے تھے انہیں مونیسٹری کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ کبھی شادی نہیں کرتے تھے اور ساری زندگی مذہب کی خدمت میں گزار دیتے تھے۔ مارٹن لوتھر بھی ان لوگوں میں شامل ہو کر ایک مونیسٹری میں رہنے لگے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پندرہ سو پانچ ففٹین او فائیو میں جب مارٹن لوتھر کافی ینگ تھے تو ایک طوفان میں پھس گئے۔ طوفان میں آسمانی بجلی ان کے بہت قریب گری تو وہ خوفزدہ ہو گئے۔ ابھی لمبا سفر باقی تھا سو انہوں نے دعا کی کہ اگر وہ طوفان سے زندہ سلامت بچ گئے تو وہ موق بن جائیں گے۔ سو یہ ہوا کہ وہ طوفان سے صحیح سلامت بچ کر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ طوفان کے بعد انہوں نے مونیسٹری جوائن کر لی۔ بہرحال یہ وجہ تھی یا ان کا اپنا رجحان تھا۔ مارٹن لوتھر اب مونیسٹری کا رکن بن چکے تھے اور اس حیثیت میں ایک بار انہیں روم جانے کا موقع ملا۔ اب مارٹن لوتھر کیتھولک تھے اور ان کے نزدیک روم ان کا روحانی مرکز سپیرچل سینٹر تھا۔ وہ دل میں بہت سی عقیدت لے کر روم پہنچے مگر وہاں پہنچ کر انہوں نے جو دیکھا وہ انہیں حیران کر دینے کے لیے بہت زیادہ تھا۔ روم میں انہوں نے دیکھا کہ پادریوں نے مذہب کو ایک کاروبار بنا رکھا ہے اور مذہبی عبادات کے عوض پیسے لیتے ہیں۔ دولت کی ریل پیل ہے وہاں اور خدا کے گھر کو شاندار سے شاندار بنانے کے لیے جو کہ دراصل پادریوں کے دفاتر اور رہائشگاہوں کا بھی ایک ذریعہ تھے اس کے لیے غریبوں کا مال دونوں ہتھوں سے لوٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روم میں اکثر پادری مذہب پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے عملاً بلکہ مذہبی عقائد کو حکارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ روم کے اس سفر کے بارے میں تو بارٹن لوثر نے ایک بار یہ تک کہا کہ روم میں مذہبی لوگ ہم جیسے سادہ لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک ہم لوگ احمق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں ہم لوگ ایک مذہبی عبادت مکمل کرتے ہیں، اٹلی کے مذہبی لوگ سات عبادات بھگتا چکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے عام لوگوں سے پیسے لیتے ہیں جبکہ ہم تو عبادت کا کوئی پیسہ نہیں لیتے۔ تو یہ ان کی ابزرویشن تھی روم کے بارے میں ابتدائی ابزرویشن جو انہوں نے بیان بھی کی۔ تو دوستو یہ تھی رومن کیتھولک چرچ کی مجموعی صورتحال جس کا نظارہ مارٹن لوثر نے روم میں کیا۔ اس نظارے کے بعد جب وہ واپس جرمنی آئے تو کچھ عرصے بعد ہی وہ واقعہ ہو گیا جس نے مارٹن لوثر کو چرچ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ واقعہ یہ تھا کہ پندرہ سو پندرہ ففٹین ففٹین کے دور میں پوپ لیو ٹینتھ نے روم میں سینٹ پیٹرز بیسلیکہ یا ایسٹری پیٹرز بیسلیکہ کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نسیحی عقیدے کے مطابق رومن کیتھولک چرچ کے بانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہی ساتھی سینٹ پیٹرز دفن ہے۔ تو پوپ لیو ٹینتھ یہاں ایک بڑی عمارت تعمیر کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہیں بہت سی رقم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے یورپ کے مختلف علاقوں میں موجود کیتھولک پادریوں کو لکھ کر بھیجا کہ وہ اس عمارت کی فنڈنگ کے لیے جنت کے ٹکٹ کی فروخت کو تیز کر دیں۔ ان ٹکٹوں کی فروخت سے جو رقم حاصل ہو اسے پوپ کے پاس روم میں بھیج دیا جائے تاکہ ایسٹی پیٹرز بیسلیکہ کی عمارت جلد سے جلد اور بہتر سے بہتر تعمیر ہو سکے۔ پوپ کے اس حکم پر جرمنی میں بھی کچھ لوگوں نے جنت کے ٹکٹوں کی فروخت شروع کر دی۔ لوگوں کو ان ٹکٹوں کی خریداری پر مجبور کرنے کے لیے ترہ ترہ کے فکرے بھی انہوں نے گھڑنے شروع کر دیئے تھے۔ چرچ کے ایک عہدے دار نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب چرچ کے خزانے میں کوئی شخص ایک سکہ پھینکتا ہے اور سکہ کھنکتا ہے تو ایک روح چلانگ لگا کر ترگیٹوری سے نکل آتی ہے اور جنت میں چلی جاتی ہے۔ یعنی نجات کا راستہ اتنا آسان ہے بس۔ ایسے دعووں سے مروب ہو کر سادہ لوح عوام دھڑا دھڑ جنت کی یہ ٹکٹس خریدنے لگے۔ اب مارٹن لوثر تو خود وہیں جرمنی میں رہتے تھے۔ انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ یہ جنت کے ٹکٹس دراصل ایسٹری پیٹرز بیسلیکا کی تعمیر کے لیے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ان کے اپنے ملک میں جرمنی میں جو اس وقت ہالی رومن امپائر کا حصہ تھا۔ اب مارٹن لوثر تو پہلے ہی چرچ میں بڑھتی ہوئی کرپشن سے پریشان تھے۔ روم میں انہوں نے پادریوں کا جرویہ دیکھا تھا۔ اس نے بھی انہیں چرچ کے خلاف دلی طور پر کر دیا تھا۔ لیکن اب جنت کے ٹکٹس کا یہ موسم چلا تو مارٹن لوثر چرچ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کسی انقلابی کی طرح چرچ کا تختہ الٹنے کے وجہے دلیل سے اپنی بات منوانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے ایک طویل دستاویز ایک ڈاکومنٹ لکھا جس میں مذہبی دلائل کے ذریعے جنت کے ان ٹکٹس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اس ڈاکومنٹ کو سادہ الفاظ میں یا عام طور پر نائنٹی فائیو تھیسز کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں پچانوے نائنٹی فائیو دلائل شامل تھے۔ ان دلائل میں ایس ٹی پیٹرز بیسلیکہ کی تعمیر کے مقصد کو نشانہ بنایا گیا تھا اور پوپ کی ایتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا۔ مارٹن لوتر نے ان میں لکھا کہ جرمنوں کو ایس ٹی بیسلیکہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بیسلیکہ کی تعمیر کے لیے پیسے خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے ملک میں جو چرچ خستہ حال ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں انہیں ہی مرمت کر کے بہتر بنایا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آج اس بیسلیکہ کی تعمیر کے لیے پیسے دیئے تو پھر روم میں ہر عمارت، محل اور پل ہمارے پیسوں سے یعنی جرمنی سے آنے والے پیسوں سے یا غریب لوگوں کے پیسوں سے تعمیر کیا جائے گا۔ مارٹن لوتھر نے لکھا کہ آخر پوپ اور دولتمند پادری اس بیسلیکہ کو اپنے پیسوں سے تعمیر کیوں نہیں کرواتے۔ پوپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس بیسلیکہ کو بیچ کر ان غریب عوام میں پیسے تقسیم کر دیں یعنی جتنا وہ بن گیا ہے اس کو بھی بیچ کر غریب عوام میں پیسے تقسیم کر دیں جنہیں جنت کے ٹکٹوں یعنی انڈلجنس کے نام پر لوٹا جا رہا ہے۔ مارٹن لوتھر نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے پوپ کی اتھارٹی کو بھی چیلنج کر دیا۔ انہوں نے اپنے دلائل میں لکھا کہ پوپ پرگیٹوری میں لوگوں کو ملنے والی سزائیں کم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سزائیں خدا نے ان پر لاغو کی ہیں، پوپ نے نہیں۔ مائی کیوریس فیلوز روایت ہے کہ مارٹن لوتھر نے اپنے پچھانویں نقاط والی دستاویز کو جرمن علاقے ویٹیکن برگ میں آل سینٹ چرچ کے بیرونی دروازے پر چسپا کر دیا تھا۔ اس دستاویز میں، اس ڈاکومنٹ میں، اس پیپر میں چرچ کے سرکردہ لوگوں کو جنت کے ٹکٹس کے معاملے پر بحث یا بھی یوں کہہ لیں کہ مناظرے کی دعوت دی گئی تھی چیلنج کر دیا گیا تھا۔ لیکن جس طرح سے مارٹن لوتھر نے اپنے پچھانویں نقاط میں پوپ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا وہ رومن کیتھولک چرچ سے برداشت نہ ہو سکتا۔ چنانچہ چرچ نے مارٹن کو اپنا باغی قرار دے کر ان پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ اس دور میں چرچ کے مخالفین کو عام طور پر مقدمہ چلانے کے بعد سزا سنائی جاتی اور اکثر زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں قید کرنے اور جسمانی عذیتیں دینے کے افسوسناک واقعات بھی ان دنوں عام تھے۔ مارٹن لوتھر کے پیدا ہونے سے کوئی پچاس برس پہلے فرانس کی آزادی کے لیے لڑنے والی جون آف آرک کو بھی پادریوں کے حکم پر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ تو اس دور میں یہ خطرہ بہرحال موجود تھا کہ مارٹن لوتھر کا انجام بھی شاید جون آف آرک جیسا ہی ہو گا۔ لیکن مارٹن لوتھر کو ایک فائدہ یہ ملا کہ اس نے جو پچانویں نقاط یعنی نائنٹی فائیو تھیسز لکھے تھے وہ جنمن پبلک میں بہت مقبول ہو گئے۔ جنمن شہری سمجھنے لگے تھے انہیں لوجک سمجھ آ رہی تھی کہ انہیں جنت کے ٹکٹوں کے نام پر لوٹا جا رہا ہے اور ان کا پیسہ روم لے جا کر وہاں محل اور گرجہ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں جو دراصل پادریوں اور چرچ کی طاقت ہی کو بڑھا رہے ہیں۔ عام آدمی کی بہتری میں ان کا کوئی کردار نہیں۔ چنانچہ جرمنی میں مارٹن لوتھر کو بے پناہ عوامی حمایت ملنے لگی اور چرچ کے لیے ان کے خلاف کاروائی کرنا مشکل ہو گیا لیکن پھر بھی چرچ نے ان پر ایک سخت مقدمہ بنایا۔ یہ بہت ہی پیچیدہ قسم کا ایک مقدمہ تھا جو کئی برس تک گھسٹا گھسٹا چلتا رہا۔ اس دوران مارٹن لوتھر کو کئی بار چرچ ایتھارٹیز کے سامنے بھی پیش ہونا پڑا جہاں ہر بار وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ مارٹن لوتھر کو اپنے تھیسز اور چرچ سے ٹکر لینے کی وجہ سے اتنی شہرت مل گئی تھی کہ انہیں جرمنی کے لوگ اپنا مسیحہ سمجھنے لگے تھے۔ وہ جہاں جاتے لوگ ان کے استقبال کے لیے جمع ہو جاتے۔ اس صورتحال میں چرچ کے عہدداروں کے لیے انہیں سزا دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا اور مقامی حکمران بھی کچھ سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے مارٹن لوتھر کو نشانہ بنانے سے قطرہ رہے تھے کیونکہ جرمنی میں اب ان کی اچھی خاصی فالنگ ہو چکی تھی۔ اب چرچ اور اس کے حامیوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی طرح مارٹن لوتھر کو قائل کر لیں کہ وہ توبہ کریں اور اپنے پچانوے دلائل یعنی نائنٹی فائیو تھیسز سے واپس ہو جائیں انہیں واپس لے لیں مکر جائیں۔ یعنی ایک بار پھر وہ پرانے چرچ کی حمایت شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ کی مدد بھی لی۔ دوستو ایک بار پھر وضاحت کر دیں کہ اس جرمنی میں قائم ہالی رومن امپائر کو اس اگسٹس اور سیزر والی عظیم رومن امپائر سے مکس نہ کیجئے گا۔ یہ جرمنی میں اور اس کے کچھ علاقوں میں اردگرد یورپ کے تھوڑے سے علاقے میں قائم ایک امپائر تھی جس کا صرف نام میں رومن کا لفظ آتا تھا ہالی رومن امپائر۔ ویسے اس کا عظیم رومن امپائر سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ختم ہو چکی تھی۔ تو پاپ نے اس کے شہنشاہ سے درخواست کی کہ وہ بارٹن لوتھر کو سمجھائیں اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اس لیے یہ بات کہہ رہے تھے کہ پاپ کی تھوڑی بہت ایتھارٹی کو ہالی رومن امپائر کا شہنشاہ تسلیم کرتا تھا کیونکہ اس کی تاج پوشی بھی ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ کی تاج پوشی بھی پاپ کے ہاتھوں ہی ہوتی تھی۔ تو مارٹن لوتھر کے زمانے میں ہالی رومن امپائر کے شہنشاہ چارلز فائیو تھے جو کہ ظاہر ہے خود بھی کیتھولک ہی تھے۔ انہوں نے بھی مارٹن لوتھر سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پاپ کے کہنے پر ملے انہوں نے کوشش کی اور ناکام رہے۔ کہ جب چارلز فائیو نے مارٹن لوتھر سے کہا کہ وہ جنت کے ٹکٹوں پر اپنا موقف بدل لیں، چرچ کی بات مان لیں تو مارٹن نے بہت ہی زبردست اور سخت جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرا ضمیر خدا کے کہے ہوئے الفاظ کا قیدی ہے۔ میں کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کیونکہ اپنے ضمیر کے خلاف جانا درست ہے اور نہ ہی محفوظ۔ میں اس موقف پر قائم ہوں۔ اس طرح دوستو مارٹن لوتھر چرچ کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ آخر پندرہ سو بیس، ففٹین ٹونٹی میں پوپ کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ مارٹن لوتھر گمراہ ہو چکے ہیں۔ پوپ نے مارٹن لوتھر کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ ایک سو بیس دن کے اندر یعنی چار ماہ میں روم پہنچ کر اپنی کہی ہوئی ساری باتوں پر معافی مانگے۔ لیکن مارٹن لوتھر نے پوپ کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار سے وہ مکمل طور پر چرچ سے الگ ہو گئے اور مذہبی تعلیمات کو ریفارم کرنے یا اپنے تائیں ان کی اصلاح کرنے میں جوتے رہے۔ جب انہوں نے پوپ کے بتائے ہوئے وقت یعنی ایک سو بیس روز کے اندر اپنی باتوں سے توبہ نہیں کی تو پوپ نے انہیں کیتھولک برادری سے ہی خارج کر دیا۔ لیکن صرف یہ اقدام کافی نہیں تھا۔ پوپ چاہتے تھے کہ مارٹن لوتھر کو چرچ سے بغاوت کا مزا چکھایا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہالی رومن امپائر کے حکمران چارلز فائیو سے کہا کہ وہ مارٹن لوتھر کے خلاف سخت کاروائی کریں۔ چارلز فائیو نے حکم دیا کہ لوتھر کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلا دیا جائے۔ آپ جان چکے ہیں کہ اس دور میں ارستو، افلاتون، سکرات ان کی کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا جن لوگوں کے پاس یہ کتابیں ملتی تھیں۔ انہیں بھی سخترین سزائیں یہاں تک کہ سزائیں موت تک دی جاتی تھیں۔ تو اسی قسم کا حکم اب مارٹن لوتھر کی کتابوں اور اس کے لکھے ہوئے نقاط کے بارے میں بھی جاری کر دیا گیا۔ اس حکم پر سلطنت کے سپاہیوں نے مارٹن لوتھر کی تحریروں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کونوں خدروں سے، چوکٹوں سے، کتب خانوں سے انہیں نکال نکار کر اب جلایا جانے لگا لیکن چارلز فائف مارٹن لوتھر کے خلاف براہ راست کوئی کاروائی نہ کر سکے کیونکہ وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مارٹن لوتھر کو کچھ مہربانوں نے اپنے ہاں چھپا لیا تھا اور وہ ایک برس تک روپوش رہے کسی کے ہاتھ نہیں آئے کسی کے علم میں ہی نہیں آ سکا کہ وہ کہاں روپوش ہیں۔ اس روپوشی کے عرصے میں ہی انہوں نے بائبل کا لاتینی سے جرمن زبان میں ترجمہ مکمل کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے تک مذہبی کتابیں صرف لاتینی زبان یعنی لیٹن ہی میں لکھنے کا رواج تھا۔ لیکن مارٹن لوتھر نے یہ روایت بھی توڑ دی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے جرمن ترجمے کو مارٹن لوتھر کا ایک لینڈ مارک کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک برس کی روپوشی کے بعد جب مارٹن لوتھر اور ان کے ہمدردوں کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تو وہ پبلک میں واپس آ گئے اور اپنی تحریک جاری رکھی۔ اس تحریک نے رومن کیتھولک فرقے کو تقسیم کر کے ایک نئے فرقے کو جنم دیا جسے ہم آج پروٹیسٹنٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس فرقے کو یہ نام دیے جانے کی بھی ایک بڑی دلچسپ وجہ تھی دوستو۔ وہ یہ کہ جب چارلز فائیو نے اپنی تمام ماتحت ریاستوں کو حکم دیا کہ وہ مارٹن کی تحریریں ضائع کر دیں جلا دیں تو بہت سے مقامی حکمرانوں نے پروٹیسٹ یعنی احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس معاملے میں شہنشاہ کا حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں۔ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے یہ لوگ پروٹیسٹنٹ کہلائے۔ کچھ عرصے بعد ان تمام لوگوں کو بھی احتجاجی یا پروٹیسٹنٹ کہا جانے لگا جو پاپ کا ساتھ چھوڑ کر اصلاحات ریفارمیشن کی تحریک میں شامل ہونے لگے تھے۔ یوں پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آ گئے۔ اس فرقے نے پروٹیسٹنٹ فرقے نے اپنی تعلیمات میں پرگیٹوری کے اس تصور ہی کو ریجٹ کر دیا جس کی بنیاد پر جنت کے ٹکٹس بیچے جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مذہب پر پوپ کی ایتھارٹی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اس فرقے نے مسیحوں کو یہ سکھانا شروع کیا کہ ان کی نجات صرف بائبل میں ہے۔ پوپ اپنے حکم یا خواہش پر کسی کو نجات نہیں دے سکتے۔ ہر شخص خواہو کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو نیک عمل کر کے جنت میں جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی انسان سے ٹکٹ یا پرمٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروٹیسٹن فرقے کے روح روان مارٹن لوتھر کی انقلابی تعلیمات ان کی زندگی ہی میں تیزی سے دوستو مقبول ہونے لگیں۔ یعنی ریفارمیشن کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ جب پندرہ سو چھالیس ففٹین فورٹی سکس میں مارٹن لوتھر کی موت ہوئی تو ریفارمیشن کی یہ تحریک یورپ کے کئی ملکوں تک پھیل چکی تھی۔ مارٹن لوتھر کی شروع کردہ پروٹیسٹن تحریک نے رومن کیتھولک چرچ کے زوال پر دوستو مہر لگا دی۔ یہ تحریک شروع ہونے کے بعد چرچ کی طاقت اب تیزی سے نیچے آنے لگی۔ پروٹیسٹن تحریک نے جس طریقے سے پرانے مذہبی خیالات کا خاتمہ کیا اس نے یورپی لوگوں کے لیے علم کے نئے راستے بھی کھولے۔ لوگ پرانی سوچ سے ہٹ کر نئے علوم سیکھنے لگے اور جن کتابوں پر پابندی تھی کیتھولک چرچ انہیں جلا دیا کرتا تھا فلسفے کی اور سائنس کی کتابیں اور سوچنے کے اوپر اُبھارنے والی کتابیں اور نظریات اب وہ پنپنے لگے تھے معاشرے میں کیونکہ اب لوگوں کی ان تک رسائی ہونے لگی تھی۔ ایک چیز چیلنج ہو چکی تھی ایک میت ٹوٹ چکی تھی نئے خیالات کو جگہ ملنے لگی تھی اور ان نیت نئے نظریات اور تحریکوں سے اور خیالات سے اب نئی سوچ پیدا ہو رہی تھی۔ نیشنلزم اور ڈیموکریسی یعنی قوم پرستی اور جمہوریت نے بھی اسی دور میں اپنی جگہ تیزی سے بنانا شروع کر دی۔ کیونکہ جب لوگ کھلا اور آزادی سے سوچتے ہیں تو پھر نئے خیالات بھی ترقی کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ان دونوں نظریات ڈیموکریسی اور آزادی اظہار اور اس طرح کی نظریات کا پھیلاؤ بہت سست تھا۔ جبکہ پروٹیسٹن تحریک آنے کے بعد ان میں اب تیزی آئی۔ خاص طور پر نیشنلزم یعنی قوم پرستی کو پھیلانے میں پروٹیسٹن تحریک نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ یعنی اب یورپ میں لوگ اپنے مذہبی خیالات کے بجائے اپنی زمین سے تعلق پر فخر کرتے تھے۔ یعنی اب سن آف دا سوائل کہنا زیادہ پرفخر ہوا کرتا تھا یا ہونے لگا تھا بجائے یہ کہنے کہ اس کے مذہبی خیالات کیا ہیں۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر مختلف یورپی ممالک نے اپنے کلچر اور ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے الگ الگ چرچز بنا لئے۔ یوں ان کا رومن کیتھولک چرچ سے ناتا یا تو ختم ہو گیا یا پھر بس برائے نام ہی رہ گیا۔ اس کی ایک مثال چرچ آف انگلینڈ ہے جو کہ آزاد چرچ ہے اور پوپ کے ماتحت نہیں ہے۔ یورپ میں اور بھی کئی اس طرح کے چرچ قائم ہونے لگے اور پوپ کا ان ملکوں کے حکمرانوں اور عوام پر اثر کم ہونے لگا۔ خاص طور پر سیاسی اثر تو کم ہوتے ہوتے بہت ہی نچلی سطح پر آ گیا۔ یہ رومن کیتھولک کی سیاسی اور روحانی طاقت دونوں کا زوال تھا۔ پھر ہوتے ہوتے اٹھارویں اور انیسویں صدی یعنی ایٹین اور نائنٹین سینچری میں جب یورپ میں ڈیموکریسی جمہوریت جڑے پکڑنے لگی تو پوپ کی سیاسی اثرٹی نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ یعنی چرچ اور سٹیٹ الگ الگ ہو گئے جسے اب ہم سیکلورزم کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ مذہبی اتھاروٹیز سیاسی حکومت پر حکم نہیں چلا سکتی تھی اور حکومت مذہب کی تشریح اپنے مطابق نہیں کر سکتی تھی۔ مذہب عملاً اب ہر شخص کا ذاتی معاملہ بنتا جا رہا تھا بلکہ بن چکا تھا۔ نیشنلزم، ڈیموکریسی اور سیکلورزم جیسی تحریکوں کے باوجود پوپ کے پاس ایک آخری طاقت دوستو اس وقت تک موجود تھی۔ وہ طاقت تھی پیپل سٹیٹس یعنی روم شہر سمیت سینٹرل اٹلی پر کچھ علاقے پر ان کا کنٹرول تھا۔ آپ کو ہم نے ویڈیو کے شروع میں پچھلے حصے میں بھی اور اس میں دکھایا کہ سات سو چھپن سیون ففٹی سکس سے روم اور پیپل سٹیٹس پر پوپ کی حکومت تھی۔ تو یہ علاقے اب بھی ان کے سیاسی اور مذہبی کنٹرول میں مکمل طور پر تھے۔ لیکن یورپ میں نیشنلزم کا جو انقلاب کروٹیں لے رہا تھا اس سے پیپل سٹیٹس بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔ اٹھارہ سو ستر میں اٹلی کی حکومت نے پوپ کی اس آخری سلطنت پر بھی حملہ کر دی۔ کیونکہ اٹلی اس دور میں ایک متحدہ ملک ایک یونائٹڈ کنٹری بننے کی کوشش کر رہا تھا، پیپل سٹیٹ کے علاوہ باقی سارا اٹلی ایک حکومت کے ماتحت آ چکا تھا۔ صرف پیپل سٹیٹس اور روم پر ابھی پوپ کا تسلط تھا۔ لیکن اٹلی کے عوام نیشنلزم کے جوش میں وہاں بھی پوپ کی اتھارٹی کو رد کر رہے تھے۔ ایک بغاوت کا سماں تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ پیپل سٹیٹس اٹلی کا حصہ بن جائیں اور روم ان کے ملک اٹلی کا دار الحکومت بنیں۔ چراچے اٹلی نے اٹھارہ سو ستر ایٹین سیونٹی میں پیپل سٹیٹ پر چڑھائی کر دی۔ پوپ کے پاس اٹلی سے مقابلے کے لیے بہت تھوڑی سی فوج تھی جسے بہت آسانی سے اٹلی نے شکست دے دی۔ اٹلی کی فوج نے کچھ ہی عرصے میں روم اور پیپل سٹیٹس پر قبضہ مکمل کر لیا اور یوں پوپ کی آخری سیاسی طاقت بھی ختم ہو گئی۔ ایک طویل حکمرانی کے صدیوں پر پھیلے دور کے بعد اب چرچ کے لیے نسبتاً فارغ البالی کا دور تھا کیونکہ اب پوپ صرف چرچ کا انتظام دیکھتے تھے ان کے پاس کوئی سیاسی اختیار نہیں رہا تھا۔ حکومت کرنے کے لیے ان کے پاس ایک انچ زمین بھی چرچ سے باہر نہیں بچی تھی۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ پچاس برس بعد پوپ کا اقتدار علامتی طور پر بحال کر دیا گیا اور انہیں حکومت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ریاست بھی دے دی گئی۔ ہوا یہ کہ انیس سو انتیس نائنٹین ٹوانٹی نائن میں اٹلی کے ڈکٹیٹر منیٹو میسولینی نے پوپ سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کو لیٹرن ٹریٹی کہا جاتا ہے اس معاہدے کے تحت رومن کیتھولک چرچ نے پیپل سٹیٹس اور روم پر اپنا کلیم نام نہاد کلیم ختم کر دیا۔ یعنی پوپ ان علاقوں سے دستبردار ہو گئے قانونی طور پر۔ انہوں نے اٹلی کی موجودہ ریاست کو جس کا دارالحکومت روم تھا تسلیم کر لیا۔ پوپ کی اس دستبرداری کے بدلے میں اٹلی کی حکومت نے پوپ کو موجودہ ویٹیکن سٹی کا علاقہ حکومت کرنے کے لیے دے دیا۔ ایک سو نو اکڑ پر پھیلی یہ ویٹیکن سٹی وہ جگہ ہے جسے اٹلی نے آزاد ریاست تسلیم کر لیا اور اس پر پوپ کے اقتدار کو بحال کر دیا گیا اور یہاں اب پوپ کی حکومت ہے۔ اور وہ جو آپ رنگ برنگ کے سویس گارڈز دیکھتے ہیں وہ اس چھوٹی سی ریاست کی حفاظت پر معمور ہیں۔ تو یہ تھی وہ کہانی دوستو جس میں پوپ کا سیاسی اثر و رسوخ اور جیوگرافیائی کنٹرول دونوں پورے یورپ سے گھٹے ہوئے صرف اس چھوٹے سے علاقے تک محدود ہو گئے۔ چرچ کے اس ازوال میں سلیمی جنگوں کے دوران ان کی شکست اور مارٹن لوتھر کی پروٹیسٹن تحریک کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہ مارٹن لوتھر ہی تھا جس نے یورپ کی ایتھارٹی پر ایسا وار کیا کہ یورپ کی تاریخ ہی بدل گئی۔ لیکن دوستو ہم کسی طرح بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی دو وجوہات تھیں اس زوال کے پیچھے اور یورپ کی تبدیلی کے پیچھے کیتولک چرچ کے زوال اور یورپ میں اس نئے رینسان کے پیچھے۔ اور بھی بہت سی وجوہات تھیں جن پر ہم پھر کبھی ضرور بات کریں گے لیکن یہ دو بھی بہت اہم اور بڑی وجوہات تھیں۔ تو مائی کیوریس فیلوز اس سب کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں کہ دنیا سے کیتھولک چرچ کا وجود یا طاقت ختم ہو گئی ان کے زوال کے باعث۔ صرف سیاسی طاقت ایک عرصے میں جتنی تھی وہ اب نہیں رہی یہ ایک حقیقت ہے لیکن کیتھولک چرچ کا سیاسی اور جیوگرافی کنٹرول بھلے ہی بہت کم ہو گیا ہو۔ لیکن اس کا روحانی کنٹرول اب بھی بہت حد تک دنیا میں برقرار ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کیتھولک مسیحی اب بھی روحانی معاملات پر پوپ ہی کوئی ایتھورٹی مانتے ہیں۔ یعنی پوپ کا سیاسی اثر تو صرف ویٹیکن سٹی تک ہے لیکن روحانی اثر اب بھی پوری دنیا کے کیتھولکس پر ہے۔ کیتھولک فرقہ آج تعداد کے لحاظ سے نسیحی دنیا کا سب سے بڑا فرقہ ہے جس کی آبادی ایک عرب تیس کروڑ ون پوائنٹ تھری بلین کے لگ بھگ ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں پروٹیسٹن فرقے کی آبادی ایک عرب ون بلین کے اردگرد ہے جس سے کچھ تھوڑی سی کم ہو گئی۔ تو آپ یقیناً دوستو سمجھ گئے ہوں گے کہ مارٹن لوتھر اور سلیبی جنگو کا وہ کردار کیا تھا جس نے یورپ کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ جس میں قدیم مذہبی تصورات کی جگہ جدید ترقی پسند خیالات نے تیزی سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ آپ میں سے کئی دوستوں نے کامنٹس میں پوچھا تھا کہ یورپ ایشیا سے مختلف کیوں ہے؟ زیادہ ترقی آفتہ کیوں ہے؟ تو اس ویڈیو میں اس کا تھوڑا سا تاریخی جواب آپ کو ضرور ملا ہوگا۔ یورپ میں اس تبدیلی کی بیگراؤنڈ بھی بہت دلچسپ تھی۔ اگر آپ نے وہ حصہ مس کر دیا ہے تو آپ یہاں دیکھ لیجئے۔ مسلم سرد جنگ پر ہماری گفتکو بھی جاری ہے، یہ اس کی پلیلسٹ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ موسیقی